آپ سبھی کا منگل ہو نمسکار میرے پیارے بچوں ایک بات پر گوھر کر لیجئے اس سے پہلے جو ویڈیو بنی اس کا پہلا پارٹ تھا جس میں سرٹیفکٹ کا پیمانہ لیکن اب دوسرا پارٹ ہے کہ پریوار کیوں بکھر رہا ہے بزرگ کیوں کشمشا کے رہ رہے ہیں کیوں تڑف کے رہتے ہیں کئی جگہ تو کئی بزرگ بلکتے بھی دیکھتے ہیں ایسا بہت ہو رہا پورے وشن ہو رہا اب تو اپنے بھارت میں بہت ہے تو میں تو اپنے دیش کی بات ہی کرلوں وہی بہت ہے میں مکھے چیز کیا ہوگی جو پہلے میں بتایا ہے سرٹیفکٹ کا پیمانہ بہت ہے یہ لیکن ساتھ ہوں بڑے لوگ بھی چوک کرتے ہیں ہم بچوں کے اندر رشتوں کا کوئی ملیانکن نہیں بتاتے ہیں رشتوں کا مہتب نہیں بتاتے ہیں وہ تھوڑا بہت ایک سلسلی بتا دیئے باقی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بڑے ہو جائیں گے بچے سب سمجھ جائیں گے میں تو خود کئی وار حیران ہوتا ہوں کئی لوگوں کہتا ہوں دنیا داری کی باتیں سمجھاؤ پریوار کی باتیں سمجھاؤ وہ ٹھیک ہے میرے آگے کچھ نہیں بولتے ہیں کرنا کچھ نہیں ہے بس تھوڑا بہت کالکی پھلکی بات ہے ٹھیک ہے بعد میں بچے پڑھ لے کے جب کیا کہتے ہیں اپنے حساب کے بن جاتے ہیں ان کا اپنا دماغ چلنے لگتا ہے جدی جاتے ہیں تو وہ نہیں سمجھتے سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ اپنے اپنے حساب سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا فرصت ہی نہیں ہے کام سے فرصت نہیں ہے ان کا دماغ اس جگہ لگی نہیں سکتا کہ میرے کہ پریوار میں اور بھی لوگ ہیں اسی لیے یہ ہماری ہی ایک کمجوری کا نتیجہ ہے کہ پریوار بکھرتے جا رہے ہیں ملیانکل کا کچھ ہم بھی کیا کہتے ہیں کئی چیزوں کے اندر ہم بھی اپنے پریوار سے تھوڑا کٹ جاتے ہیں تھوڑا کچھ کرتے ہیں دوڑا چھپا کرتے ہیں ماں بھی چاہتی بس میری بیٹی بیٹے تک میں سیمیت رہوں تو وہ بھی ایک بڑی بھاری سمجھتے ہیں جب ماں باپ بھی چاہیں گے ماں بھی چاہیں گے تو کیسے پار پڑے گنا بچوں میں تو پہلی وہ گناہ رہے ہیں اسی لیے تھوڑا سا گوھر کر کے چلیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑا پا سکھ میں پیتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ اچھا رہے ہیں بڑی آ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بہت ساری چیزیں الگ سے بتائیے جس کو بھائی بھارک گیان بولتے ہیں جیوان کا سماعت کے حساب سے کہتے ہیں دنیا داری بولتے ہیں تب جائے کہ اچھا رہے گا بڑی آ رہے گا منگل کا